اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے بات کروں گی کہ اگر ہماری ڈیٹ آف بارت میں فور نہیں ہے یعنی کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں فورت جیسے ایکزیمپل کے طور پر فورت سپٹیمبر تھرٹین سپٹیمبر یا تھرٹی فرسٹ آگست یا کوئی بھی ایسی تاریخ کو یا جو لوگ اپریل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی فور ان کی ڈیٹ آف بارت میں آ جاتا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی ڈیٹ آف بارت میں نہیں ہے فور جیسے کہ 23 سپٹیمبر نائنٹین سیونٹی فائف اس میں کہیں بھی فور نہیں ہے نہ منت سے مل رہا ہے اور نہ ہی جس تاریخ میں وہ پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی دل سے فیصل لینے والے ہوتے ہیں دماغ کو استعمال نہیں کرتے کبھی بھی دماغ کو یوز نہیں کرتے پڑھائی میں دل نہیں لگے گا دماغ کے جتنے کام ہیں جیسے ڈیسیشنس لینے ہیں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ تو اس میں کنفیوزن رہے گی ہمیشہ کنفیوز رہیں گے کہ میں یہ کام کروں یہ بزنس کروں یا نہ کروں اور ہمیشہ وہ دل سے فیصلہ لیں گے جیسے کہ ایک میڈ ہے وہ چھٹیاں کر رہی ہے چار پانچ دن چھٹی کر دی اس نے آپ کو کوئی نقصان بھی کر دیا کوئی کرسی توڑ دی تو اس وقت تو آپ بہت جذباتی اس میں فیصلہ لے رہے ہوں گے کہ آئے گی نا تو میں اس کے پے بھی کٹوں گی میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی لیکن جب پے کا وقت آئے گا تو اس کے اوپر آپ دماغ یہ دماغ کہہ رہا تھا آپ کا کہ میں ایسے کروں گی لیکن جب پے کا وقت آئے گا تو آپ دل سے فیصلہ لیں گے دماغ کو یوز نہیں کریں گے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ پرابرم چل رہی ہے تو پہلے تو آپ اپنے ڈیٹ او برد کو نوٹس کیجئے کہ آپ کی ڈیٹ او برد کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس فور نہیں ہے تو دماغ کے فیصلوں میں آپ کام نہیں کر سکتے دماغ تیز نہیں ہوتا ڈیسیجنز اچھے نہیں ہوتے ڈیسیجن گوڈ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسا سٹون پہنے ایسے کلرز کو ویئر کریں جو کہ ہم سے جب جڑے تو ہم میں ہمارا جو وہ جو وائبریشن ہے وہ ایکٹیف ہو جائے وہ کلر ہے پرپل اور سٹون کا نام ہے ایمیتھسٹ یہ میں نے بھی پہنا رہا ہے کیونکہ میری ڈیٹ او برد میں نہیں ہے تو یہ پرپل کلر کا سٹون ہوتا ہے اس کو آپ ویئر کیجئے پرپل کلر کا بیگ لیجئے پرپل کلر کے کپڑے زیادہ سے زیادہ بنوائیے تو اگر آپ ایمیتھسٹ ویئر کرتے ہیں پانچ کرٹ کا ایمیتھسٹ ہونا چاہیے اور چاندی کی انگوٹھی چاندی جو ہے وہ آپ کو روحانی سلسلوں سے جوڑتی ہے چاندی تھنڈی دھات ہے تو اچھے کسی سٹون ایکسپرٹ سے آپ رابطہ کیجئے کیونکہ جلی چیزیں بھی ملتی ہیں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ سٹون اگر ریل ہے تو اس کو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں خیر یہ تو ایک الک ٹاپک ہے لیکن ایمیتھسٹ کو ویئر کیجئے اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ دل سے ریسیزن لیتے ہیں دماغ میں کنفیوزن ہے پیسے کی سٹیبلیٹی نہیں ہے پیسہ آتا تو ہے لیکن منج نہیں ہوتا آپ منج نہیں کر پاتے فضول خرچی کر جاتے ہیں ادھر ادھر فضول چیزوں میں اڑا دیتے ہیں بزار میں لسٹ بنا کے جاتے تو ہیں لیکن ایکسٹر چیزیں بھی خرید کے لیاتے ہیں تو آپ کو ایمیتھسٹ ویئر کرنا چاہیے ہیں پانچ کیرٹ کا ہونا چاہیے ہیں یا پانچ سے اوپر پانچ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے ہیں اگر آپ کو کسی بھی درہا کا کوئی کنفیوزن ہے کوئی بھی سوال ہے تو آپ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میسیج کیجئے ایس سون ایس پاسیبل میں اس میسیج کا جواب دوں گی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ